مریم نواز صاحبہ گئی خوبصورت سی گاڑی بھی توفے میں دی اور اس کا نمبر بھی 92.97 تھا اور بہت خوبصورت انداز میں ملاقات کی تمام تحائیب دیئے اب آپ نے مجھے بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کچھ دینے والی ہے لیکن وہ یقینی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ایک مراحل کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی صوبے کی حکومت آپ کو اتنا زیادہ آپ کا خیال رکھ لئی ہے آپ کی کامیابی کو اس کی حوصلہ صحیح کر رہی ہے اور انعامات آپ کو دے رہی ہے تو پھر جب وفاقی حکومت وزیراعظم صاحب ان کو بلائیں گے تو یقینی طور پر چونکہ آج 13 اگست ہے کل یوم ازادی بھی ہے اور اس کے مناسبت سے وہاں پر ایک تقریب وزیراعظم ہاؤس میں ہے ایوان وزیراعظم میں تو اس کو دیکھتے ہوئے جس کا ابھی کچھ تیر پہلے ذکر بھی ہو رہا ہے مطلب حکومت کو بھی ایک کام مل گیا ہے ارشد ندیم صبح ارشد شام ارشد دوپیر ارشد شام ارشد صبح ارشد دوپیر ارشد شام ارشد ٹھیک ہے لیکن ارشد ہی ارشد ارشد ہی ارشد ہے مطلب ہر کوئی ارشد ندیم زیادہ ارشد آئے گا زیادہ جیمن آئے گا زیادہ ارشد جو ہے نا اتنے ارشد اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دیں تو جیسا کہ ہم کافی دنوں سے ذکر کر رہے ہیں اس کا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس مرد بجو انعامات ہیں شاید وہ ان تک پہنچ نہ پائیں لیکن ہم نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے اس مرد بجو انعامات ہیں وہ ان کو بروقت پہنچیں گے اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی اب لوگ اس کا اندازہ لگائیں خود سے کہ ان کا کیوں یہ خیال کیوں تھا کہ ہم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تاخیر نہیں ہوگی اس کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو سوچنا چاہیے مجھے پتا ہے کیوں نہیں ہوگی اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز صاحبہ ان کے گھر گئیں ان نے وہاں پر ان کو جس رقم کا انامی کا اعلان کیا تو اس کا چیک پیش کیا اور میرا خیال ہے کہ رقم ان کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر ہو چکی ہوگی اور گاڑی بھی ان کو ایک دی جو کہ بڑی کار ہے اور اس کا نمبر بھی انہوں نے وہی ان کو دیا جو کہ ان کی تھرو تھی 92.97 تو یہ اور بھی اچھی چیز ہے تو یہ بنیادی طور پر محبت کا اظہار ہے اور یہ بنیادی طور پر چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سعید انور پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر ہاں انہوں نے انڈیا کے خلاف 194 رنڈ سکور کیے تھے جو کہ اس وقت میں ونڈے کرکٹ کی سب سے بڑی اننگز تھی تو ان کی گاڑی کا نمبر بھی 194 تھا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کامران اکمل نے جب ان کی پاس گاڑی تھی جب انہوں نے اپنا پہلا 100 کیا ونڈے کرکٹ میں میرا خیال ہے کہ وہ اگینسٹ ویسٹرن ڈیز تھا انہوں نے آسٹریلیا آئی سے کوئی 20-22 سال پہلے تو اس وقت انہوں نے میرا خیال ہے 124 تھا شاید ان کا سکور تو ان کی گاڑی کا نمبر بھی رہا 124 مجھے اگزیکٹ رنس کا یاد نہیں پڑتا لیکن جس رنس کی انکس ان کی گاڑی کا نمبر بھی وہی تھا تو حافظ صاحب یہ انہوں نے مطلب انام کے طور پر ملی تھی یا انہوں نے خود ہی اس کو نہیں وہ تو ان کی اپنی تھی تو یہ لوگ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا ان کے خیال میں جوڑ لیتے ہیں کہ اگر فلان تاریخ کو کوئی اپنی ڈیٹ آف برد کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں وہ اپنی شرٹ کا نمبر رکھ لیتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں سو یہ جو ایک واقعہ ہے خاص قسم کا 92.97 تو اس کی گاڑی ان کو ملی ہے بہت اچھے لیکن ساتھ ساتھ کے بڑی حیران کن چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آپ میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ان کا آبائی گھر ہے در حقیقت ان کا ایک اور گھر بھی ہے یعنی میہ چننو کے علاوہ میہ چننو میں ہی جو ان کا آبائی گھر ہے وہ گھاؤں میں ایک ان کا جو گھر ہے جو کہ میہ چننو کے مہنگے علاقے میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کی تصاویر بھی میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں پاکستان میں جو بڑے بڑے میڈیا آوسز ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک ان کا گھر وہ آبائی گھر ہے جہاں پر سب لوگ جا رہے ہیں وہ جو گاؤں میں ہیں لیکن ان کا جو اپنا گھر ہے جو میہ چننو کے مہنگے علاقوں میں وہاں پر ان کا گھر بھی ہے اور ان کے پاس لاکھوں ملینز لاکھوں روپے مالیت کی گھاڑی پہلے بھی موجود ہے اچھی بات ہے اس میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے اس گھر سے آپ کی نسبت ہے آپ کی محبت ہے آپ کی انصیت ہے آپ اپنے آبائی گھر میں ہیں لیکن یہ کونسی چیزیں چھپی رہتی ہیں اور جو لوگ ان کو کور کرتے رہتے ہیں جو ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں ان کو خود بھی ایک بہنگی گاڑی میں دیکھا ہو ہو سکتا ہے اس کا سفید رنگ ہو اور ہو سکتا ہے وہ خود اس کو ڈرائی بھی کرتے ہوں یہ ایسی چیز نہیں ہے تو بہرحال وہ بھی اب اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ وہ شاید جو بتایا جا رہا تھا کہ شاید ان کے پاس بہت زیادہ سہولیت نہیں ہے یا بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے سٹیٹ لیول کے اوپر جب آپ اپنی سسٹم کی بات کرتے ہو تو اس پہ نہیں اور اگر کوئی خلاڑی انفرادی طور پر اپنی محنت کرتا ہے اور جو چونکہ انویسٹمنٹ اس کے اپنے اوپر ہوتی ہے انڈیویجول گیم میں یا ایون کوئی بھی آپ ٹیم گیم بھی کھیل رہے ہیں تو کوئی خلاڑی سب سے بہتر جو انویسٹ کرتا ہے وہ اپنے اوپر کرتا ہے کہ اپنا خیال رکھے گا تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا جیسے محمد عامر کی مثال دیکھیں کہ اگر وہ پاکستان کے لیے نہیں بھی کھیل رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایک فیزیو رکھا ہوا تھا جس کو پانچ چے ہزار ڈالر وہ منتلی دیتے تھے تو وہ اس کی پانچ چے ہزار ڈالر ان کو فیزیو کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا مہینہ اس سے کام لیتے ہیں وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں وہ اپنی فیٹنس کو بہتر رکھنے کے لیے کیونکہ اگر وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں تو اس دوران وہ مختلف لیگز کھیل رہے ہیں تو ان کے لیگز کے جو کانٹریکٹ ہیں اگر وہ پانچ ہزار روپے مہانہ اپنے فیزیو کو دیتے ہیں تو آپ اس کو لائیں کہ ساٹھ ہزار سالانہ وہ اپنے فیزیو کو دیتے ہیں اب ساٹھ ہزار سالانہ وہ ایک ہیومن ریسورس کے اوپر خرچ کر کے آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ ڈالر کمارے ہیں تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور اگر انہوں نے اوپر انویسٹمنٹ کیا اور اگر ان کے پاس اچھی گھاڑی ہے سلامت اب یہ جو کہا رہا تھا لسی اور دودھ پی کر صرف جو ہے لسی دودھ بھی وہ پیتے ہوں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جو لیکن وہ ایک مخصوص وقت تھا نہیں ابھی بھی پیتے ہوں گے دیکھیں جو دہات کے لوگ ہیں وہ اپنے اس کھانے سے جڑے رہتے ہیں کھانے پینے سے جڑے رہتے ہیں اور چیٹ ڈے میں کرتے بھی ہوں گے لیکن جب آپ ہائیسٹ لیول پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ڈائیٹ پر فرق آتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ اس کو بھی منٹین کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر کسی کا دل کرتا ہے ایک دن کے اس نے لسی پینی ہے تو وہ لسی پی لے گا اس دن وہ وک آؤٹ زیادہ کر لے گا ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر دوسرا ہے چونکہ وہ دہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے آبائی گھر میں بیٹھے ہیں وہیں پر سب لوگوں کے ساتھ ملے ہیں یہ ایک اور تصویر کا روخ ہے دوسرا روخ جو ہے وہ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے والا ہاں وہ اپنے اس گھر میں بھی اگر ہوتے وہاں پر بھی جاتے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ ایک اور چیز جس کا آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں اور آپ کو اتنی بڑی سکسیس ملتی ہے ایسا ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو کیسے رپریزنٹ کرتے ہیں آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں آپ کیسے چیزوں کو کنسیو کرتے ہیں آپ کیسے چیزوں کو ڈیلیور کرتے ہیں یہ ایک آٹھ ہے آپ کے اردگرد میں اگر اچھے اچھی سوچ کے لوگ ہوں گے جو کہ وسیع سوچ رکھتے ہوں گے اچھے انداز میں چیزوں کو پڑھتے اور سمجھتے ہوں گے وہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں سو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے کس گھر میں گئے ٹھیک ہے وہ بھی ان کا گھر ہے وہ بھی ان کا گھر ہے وہ جو دوسرا گھر دکھایا جا رہا ہے وہ بھی انہوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے یہ والا گھر بھی ان کی اپنی محنت سے بنایا ہے جس کے دو تین کمرے بتایا جاتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کے پاس دونوں رخ آئیں گے لیکن اب اس کے بعد جو بنیادی طور پر یہ سوال ہے جس طرح سے مریم صاحبہ نے کیا ہے وزیراعلا پنجاب کے ان کے گھر گئی ہیں ان کو انعامات سے نوازا ہے اور وفاقی حکومت بھی اسی طرف جا رہی ہے وہ بھی بڑے انعامات دے گی بنیادی طور پر اگر یہ تمام کے تمام لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں میں بالخصوص مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا چونکہ اس کیس میں چونکہ وہ سیاستدان ہیں دوہزار چوبیس میں ہم ہیں دوہزار انتیس میں اگلے عام انتخابات شیڈول ہوں گے چوبیس میں ہے پانچ سال کے بعد ہیں اگر اٹھائیس میں آئیں گے چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس میں اگلے عام انتخابات ہیں کیونکہ ہر پانچ سال کے بعد ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اتنی زیادہ نوازشات ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو سسٹم بنا دیں آپ جو کر سکتے ہیں آپ پنجاب کے سکولوں میں آپ پنجاب کے جو کالجز ہیں اس کے اور جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں یونیورسٹی کی سطح کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی یونین کانسل کی سطح کے اوپر کھیلوں کے جو مقابلے ہیں یا جو سہولیات ہیں وہ بچوں کو فراہم کرنا شروع کریں جو آپ کے بابو سائبان ہیں جن کے کمرے جو ہیں وہ دفتر اگر وہ نہ بھی ہوں صاحب نے اگر دو بجے دفتر آنا ہے لیکن آٹھ بجے ان کے کمرے کا ایسی چالو ہو جاتا ہے ایسی چال جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ صاحب دو بجے آئیں جائٹسان ہو جاتی ہیں وہ دو بجے آئیں تین بجے آئیں یا نہ بھی آئیں یا نہ آئیں وہ چلتا رہتا ہے یہ پیسے پاکستان کے بچوں پر خرچ ہونے چاہیئے بالکل صحیح بات اس لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ چونکہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں کر بھی نہیں ہیں اور ان کو ایک سے زیادہ فوائد ہونے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ آنر کر رہے ہیں اپنے نیشنل ہیرو کو ایک بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا پولیٹیکلی کتنا فائدہ ہونا ہے میں واضح طور پر بتاتے تو پولیٹیکلی آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے پولیٹیکلی آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں گے through sports اگر آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو جو پنجاب میں ہیں وہ خیبر پختونخواہ والے تو تیسری مرتبہ حکومت کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں ان کی گنتی کرنا پڑے گی سندھ میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی کتنی باری ہے تو اسی طریقے سے جو بلوچستان میں ہیں ان سب لوگوں کو اپنے صوبے میں اگر یہ کام کریں کھیل کی ترقی کے لیے تو یہ اس ملک کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی اگر آپ کروڑوں روپے ایک شخص کو دے رہے ہیں آپ اس سے زیادہ اس کو دیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کروڑوں روپے بجڑ میں سے نکال کے پاکستان کے بچوں کی صحت کے لیے لگانے ہیں جب آپ بچوں کو سپورٹس پین بناتے ہیں دیکھیں ان کو دنیا میں رکھ اکنائز ہوتے ہیں رکھ اکنائز ہوتے ہیں آپ سپورٹس is a life style بلکل سپورٹس is a life style وہ آپ کو بہتر کھانا سکھاتا ہے وہ بہترہ پینہ سکھاتا ہے وہ آپ کو لسی بھی دے گا وہ آپ کو ساتھ میں پروٹین کا بھی بتایا گا ورک آؤٹ بھی کروائے گا اس لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے بچوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے اس ملک کے خواتین کے لیے دیکھیں اس میں بہت پروٹنشل ہے آپ اس پروٹنشل کو پوزیٹیولی سامنے لے کر آئیں فیصل سیف کھوکر صاحب جو یہاں پر ہیں فیصل کھوکر جو اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیریں کھیل ہیں وہ بھی اگر ان کے لیے ان کے پاس بھی وقت ہے وہ بھی آج وہاں پر ساتھ تھے اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ پاکستان یہ جو ہے نا سی ایم پنجاب گیمز سی ایم فلان گیمز سی ایم فلان گیمز یہ نمائشی چیزیں ہیں سٹرکچر کے اوپر کام کریں سکول کالج یونیورسٹی یونین کانسل کے اوپر یہ جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں کمیشنر ان کو جگائیں ان کو نکالیں ان کے کمروں سے باہر ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کام کرنا ہے یہ آج بھی میں چلیں موقع کیا ہی دیتا ہوں یہ سی ایم پنجاب کی جو میرا خیال ہے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے جو گیمز تھیں ذرا نکل کے پوچھیں ان کے حالات کیا تھے ان کے لیے سکولوں کے جو بچے تھے ان کو آپ نے سپانسر کیا یا نہیں کیا یا وہ خود دھکے کھا رہے ہیں ان کے اسادسہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ کہاں سے کرونا ہے اگر بچوں نے خود ہی فنڈ کرنا ہے اپنی گیمز کو تو پھر حکومت کہاں پہ ہے ایک پہلو وہ ہے جو آپ کو میاں چننو میں نظر آیا ہے دس کروڑ کا اور ایک میرا خیال ہے وہ جو گاڑی جو نے دی ہے اس کی بھی کروڑوں سے قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے کروڑ تک ہی تو ہاں یاد ہوگی ہے ڈالر نیچے ہے اس کی قیمت اوپر چلی گئی ہے بہت ساری گاڑیاں وہ لوگوں نے بیس بیس لاکھ میں بھی خریدی ہوئی ہیں اب وہ ایک کروڑ سے زیادہ کی اوپر چلی گئی ہے بار حال جب میرا خیال عابد علی عابد علی کو جب ملی تھی گاڑی اس وقت میرا خیال ہے عابد علی نے جب ٹیسٹ ڈیبیو کے اوپر اور ون ڈی ڈیبیو کے اوپر ہنڈڈ کیا تو ان کو بھی ایک گاڑی میرا خیال اس وقت اس کی قیمت چالیس فور ملین تھی تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بعد ڈالر نیچے ہے یہ تین چار سال پرانی بات ہے تو بارحال بیسٹ اوپلاک عرشد ندیم اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے اچھا اعلان ہی ہوگا اچھے اعلانات ہی ہو رہے ہیں جب عرشد ندیم صاحب آئے ہیں لیکن جو پوائنٹ حافظ صاحب نے ریز کیا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کھیلوں کو اہمیت دینی ہے ہمیں ہر لحاظ سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے بہت سارے بچے بہت سارے لوگ اپنی قابلیت کو چھپا کر دوسرے کاموں میں خود کو مصروف کر دیتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ان کو ان کی قابلیت کہاں تک پہنچا سکتی اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل ہی اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے